اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی آپ کے سامنے جگرگوش ہے مفکر اسلام مجیہد علیہ السنت محسن علیہ السنت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحب زادہ محمد شاہ زفر بندیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں بحمد ایتالہ آپ نے آپ نے ہی مرکزی دار العلوم جامعہ مذہر یا امدادیہ بندیال شریف میں آٹھ سالہ درس نظامی کا کورس مکمل کیا اس کے بعد ایم فیل اول علوم اسلامیہ بھی مکمل کر لیا ہے اور دو سالہ تخصص حلفتہ کا کورس بھی مکمل کر چکے ہیں اب پی ایچ ڈی کے حصول کے لئے کوشہ ہیں دعا کریں اللہ رب العزت آپ کے لخت جگر میں کی عمر میں صحت میں علم مزید برکتیں عطا فرمائے اور فیضان بندیال شریف کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے اور ہم سب فیضان بندیال سے فیضیاب ہوتے رہیں اپنی بیداری کا ثبوت دیں جاک کے میرے نعرے کا جواب دیں نعروں کی گوج میں جگر گوشے مفکر اسلام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ صاحب زادہ محمد شاید زفر بندیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی اسطان علیہ بندیال شریف فیضان بندیال شریف الحمدللہ اللذی زینا بحبیبه المصطفی ومن علی المؤمنین بنبیجه المجتبا والسلات و السلام علی محمد خیر الورا وعلی آلہی و اصحابه المتعدبین بالتقوی اما بعدو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل ازا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی القریم الامین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہی و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلی آلہی و اصحابک یا امام الانبیاء ایو المرسلین مازاک کا کجلا نین بھرے مازاک کا کجلا نین بھرے و شمس کا بٹنا مخ پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ سہرے تلے وہ رب کا سمارہ آبت ہے اللہ اللہ یاسین کی چمک ہے داتن میں یاسین کی چمک ہے داتن میں تاہا کا کرشمہ آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ عرش کا تارہ آوت ہے موزو محترم علماء کرام مشایخ ازام اور حاضرینِ ذویل احتشام نہ کلم میں اتنی سکت ہے کہ حسنِ مصطفیٰ کو احاطہِ تحریر ملا سکے اور نہ ہی جمالِ نہ ہی زبان میں جمالِ مصطفیٰ کو بیان کرنے کا یارہ ہے اللہ اللہ نہ کلم میں اتنی سکت ہے نہ زبان میں اتنا یارہ ہے بے این ہی حقیقتِ حسنِ محمدی کا احاطہ تو اپنی جگہ رہا حسنِ محمدی تک رسائی بھی کسی فردِ بشر کی استطاعت میں نہیں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ دامانِ نگاہ تنگ و گلِ حسنِ تو بس یار گل چینِ بہارِ تو زدامہ گلہ دارت کہ یا رسول اللہ آپ کے چمنستانِ حسن سے پھول چننے والوں کو اپنے دامن کے تنگ ہونے کا گلہ ہے اب آئیے میں حسنِ مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں حاضرین ہم نے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نہیں کیا ہم نے ان آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھا لیکن آئیے دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا حسن کیسا تھا حاضرین ترمیزی شریف کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے حضرتِ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لَمْ يَكُن بِلْ جَادِلْ قَتِتِي وَلَابِ سَبْتِي قَانَ جَادًا رَجُلًا کہ حضور کی ظلفیں نہ بلکل پیچدار تھی نہ بلکل سیدھی تھی بلکہ آپ کی ظلفیں گنگرالی تھی اور جب حضور کی ظلفیں کانوں تک ہوتی تو صحابہ ذی لِمَّا کہہ کر پکارتے اور جب کانوں کی لُو سے قدرِ متجاوز ہو جاتی تو صحابہ ذی وفرہ یعنی لٹکتی ہوئی ظلفوں والے کہہ کر پکارتے تھے نعرِ تقبیر نعرِ رسالات جشن عید ملاد النبی استان عالیہ بندیال شریف عاشقِ صادق نے سچ کہا کہ جس نے دیکھے نینمت والے تیرے جس نے دیکھے نینمت والے تیرے مستو بے خود وہ نہ ہو تو پھر کیا کرے ایک نظر جو دیکھ لے کہتا پھرے ہر ہر کندل کندل اٹھے عاشق صادق ڈولے حسن تیرے تی صفت کی آخاں کافر کلمہ بولے نعرِ تکبیر قدبہ دی اوزنیا کے جماع لے دی اوزنیا نعرِ رسال نعرِ حیدری دوسرا شاعر آیا وہ کہتا ہے میں ظلفِ یار تیرے بال بال کے صدقے میں ظلفِ یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے میں ظلفِ یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دیکھ چین کبر میں بے دم ایسی جاد کہہ سکتے میں ایسے خیال کہہ سکتے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشن عید ملاد النبی استعنالی بن دیال شریف حاضرین حضرتِ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ مار آئی تو شیئن احسنہ مر رسول اللہ ہے کہ انہ شمسہ تجریفی وجہ ہی کہ حضور ساری کائنات سے بڑھ کر حسین تھے اور حضور کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے سورج چل رہا ہو شاعر نے حضرتِ ابو حریرہ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہتا ہے دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں ہاں مگر محبوب کوئی آپسہ دیکھا نہیں ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا کوئی نہیں میم کا پردہ اٹھا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس میں خدا دیکھا اللہ اللہ حاضرین حضرتِ عبیع بن کاب فرماتے ہیں کہ میں بیان کرتا ہوں اس ماہ تابہ کا حسن کیسا تھا اس آفتاب جاتاب کا حسن کیسا تھا وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ ازا سرہ استنار بج ہو حضرتِ عبیع بن کاب فرماتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو چہرہ کھل اٹھتا تھا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو نارے تکبیر نارے رسال جس نے عید ملاد النبی حاستان علیہ بندیال شاہر نے بڑی حسین ترجمانی کی ہے کہتا ہے شاہِ بروں بری تیرے حسن کی کسے تاب جو کرے ہم سری نہ گلوں میں ایسی شگفت کی نہ یہ رنگ و بو نہ یہ تاز کی یہ انوکی چھب یہ نئی پھون یہ ادائیں پیاری یہ ساد کی یہ انوکی چھب یہ نئی پھون یہ ادائیں پیاری یہ ساد کی تیری مثل کوئی ہوا نہ ہو میں یا نبی یا تکوی نا نا نسان نا نا حضرین 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 صحابہ کا صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ ہر وقت حضور کے چہلے کو دیکھتے رہتے تھے ہر وقت حضور کا دیدار کرتے رہتے تھے اس حسن دل ربا کو اس سراپہ جمیل کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کہ حضور سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور سارے لوگوں سے زیادہ چمکدار رن والے تھے اس مقام پہ پنجابی شاعر آیا وہ کہتا ہے جین ویکھیا کملی والے نو موہ نکلے آوا سبحان اللہ موری مخڑے تے پئی چمک دیئے کسی ذلفے سیا سبحان اللہ لب لال جمن کد سرو چمن ہے ناف ختن ات ہر ہے بدن تیرے حسن دکی تعریف کران کر شفت خدا سبحان اللہ نارا چکبی سبحان نارا 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 رسالت نارا رسالت آنا حدری پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی رو تڑپی وہ فرماتے ہیں مخ چند بدر شاشانی مخ چم کے لات مرانی مخ چند بدر شاشانی مچے چم کے لات مرانی کالی جل مستانی مخ مور اکی حلمت بھریا دو ابل کو اس مثال دسن کہ تُو نوکے میں آ دے تیر چھٹن ابہ سوخہ کھان کے لال جمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیا حاضرین الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خواب میں حضور کا دیدار عطا فرمائے وآخر دعوی جان الحمدللہ رب اللہ زندگی ہوئی